اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی اگر میں کسی انسان سے سچی محبت کروں تو کیا میرے لئے صحیح ہوگا تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص اپنے آپ کو کسی انسان کا عادی مت بناو کیونکہ انسان فطرتاً خودگرز ہوتا ہے جب بھی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی خامیاں بھول جاتا ہے اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی ہچائیوں کو بھول جاتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس جمین پر خوش رہو تو انسانوں کی عجت کرو لیکن اگر پیار کرو تو صدقے کی نیت سے کرو امید کی نیت سے نہیں کیونکہ یہ دنیا پیار اور ہمدردی کے بدلے تقلیف دیتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس جمین پر صرف دو طرقے لوگ رہتے ہیں ایک وہ جو اپنے مقصد سے پیار کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی خواہشوں سے پیار کرتے ہیں اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے کوئی پیار کرے تو تم اپنی خواہشوں کو درگجر کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے عشق کرو جب تمہارا مقصد تمہیں مل جائے گا تو دنیاوی نعمتیں تمہارے خواہشیں تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی اگر تم خواہشوں کے پیچھے بھاگو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ بھگاتی رہے گی نہ تمہیں منزل ملے گی نہ پیار اے شخص یاد رکھنا پیار کرنے کی خوشی یہ نہیں کہ جس سے تم پیار کرو وہ تمہارے ساتھ تمہارا مات حد بن کر جئے بلکہ پیار کرنے کی خوشی تو یہ ہے کہ تمہارا پیار تمہاری سخشیت دیکھ کر تم پر فقر کرے تمہاری عجت کرے تو دوستو کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ